کیا مسلم کسی ہندو کے ہاں نوکری کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا جھوٹھا کھا سکتا ہے کوئی مسدہ نہیں ہے کھا سکتے ہیں نوکری بھی کر سکتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ حلال ہونی چاہیے چیز ہندو کا زبیہ حلال نہیں ہوگا وہ صرف اہل کتاب کا زبیہ صورت المائدہ میں آیا ہے کہ انہی کی عورتیں بھی حلال ہیں اور انہی کا زبیہ بھی حلال ہے جو بت پرست ہیں ان کا آپ ویجیٹیرین فوڈ جو ہے وہ ویسے بھی ویجیٹیرین ہی ہے وہ گوش وغیرہ تو اومن نہیں کھات ہیں تو وہ کھانا ان کے گھر کا پکا ہوا ہے اگر وہ حلال کھانا پکا ہوا ہے اور ایسے تیل میں پکا ہوا ہے کہ جس کے اندر کھنزیر نہ پکایا گیا ہو یا ایسے حرام مردار گوشت نہ پکایا گیا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے اسلام کوئی اس طرح کی نفرت نہیں سکھاتا دوسری طرف یہ جتنی نفرتیں ان لوگوں نے پھلائی ہیں یہ لوگی لوگوں کو واقعات سنا رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی کافروں کے لیے بچھا دی اپنے ساتھ بٹ آتے تھے آہر کے دور میں یہ واقعات بھول کیوں جاتے ہیں اور کیوں اس سختی کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کھانا بھی نہ سب کچھ کریں گے دلی لگاؤ کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے باقی دنیا بھی معاملات میں کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان ہے کسی بھی مقتب فکر سے کسی بھی مذہب سے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے آپ دنیا بھی معاملات اس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حقامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور ماظرت کے ساتھ اس ہمام میں تقریبا سارے ہی ننگیں ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماظر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں منفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ آتا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منصور فرمائے